میرا محسن ایک ضرورت مند ایک مرد بزرگ کے خدمت میں حاضر ہوا اور امداد چاہی اتفاق سے مرد بزرگ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا امداد نہ کر سکنے کی معذرت چاہی لیکن ارز مند نے یہ سمجھا کہ اسے ٹرخا دیا گیا ہے مرد بزرگ کے گھر سے باہر آتے ہی اسے برا بلا کہنا شروع کر دیا جی بھر کر جلی کٹی سنائی اتفاق سے مرد بزرگ کا ایک مرید ادھر سے گزرا اپنے مرشد کی شان میں گستا خانہ باتیں سنی تو سیدھا مرشد کے پاس پہنچا اور سارا ماجرہ کہہ سنایا مرد بزرگ نے فرمایا میرے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میں اس سے آگاہ نہ تھا لیکن تو نے مجھے آگاہ کر دیا جو اس کی زبان سے نہ سنا تیری زبان سے سن رہا ہوں اصل تکلیف تو تو نے پہنچائی ہے اس کے علاوہ وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو میری برائیاں کر رہا ہے اس کی تعداد ان برائیوں سے کم ہے جو واقعی مجھ میں ہیں اور یوں وہ ایک طرح میرا محسن ہے کہ میری برائیاں کم کر رہا ہے اگر قیامت کے دن اللہ تعالی نے اس کی گواہی قبول فرمائی تو شاید جہنم میں نہ آ جاؤں موسیقی 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 موسیقی